دہشت کردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایمہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی شیف چینل آسیم منیر کی زیرے صدارت دوستو ستاون میک اور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں ملکی داخلی سلامتی کی صورتحال پر دباطلہ خیال کیا گیا جبکہ اندرونی اور خطے کے سیکیورٹی امور کا اچھا حسابی لیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آسکری قیادت درپیش چینلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے اور آسکری قیادت عوان کے تاون سے اپنے آئینی ذمہ داریاں نبھانے کا عظم کرتی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں مسید کہا گیا کہ مطلعہ فوج اندرونی بیرونی خطرات کا جواب دینے کے لیے ہما بک تیار ہیں سیکیورٹی فورسز مغربی سرحدی علاقوں میں خوفی آپریشنز کر رہی ہیں آئی ایس پی آر نے مسید کہا کہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے حکومت نے دہشتگردی کے خلاف انصاد دہشتگردی کی مہم کی منصوری دی آئی ایس پی آر کے مطابق فارم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے تیہ کردہ حداث کے حصول کے لیے مکمل عظم کی یقین دہانی کروائی موڈی کو پلواما حملے کا علم تھا لیکن انہوں نے بھارتی فوجیوں کو مرنے دیا سابق گورنر جمہو کشمیر کا یہ کہنا ہے جمہو کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو فروری دوہتار انت میں ہوئے پلواما حملے کا علم تھا جمہو کشمیر کے سابق گورنر نے نشریات ادارے دیوائر کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا کہ پلواما میں موڈی نے بھارتی فوجیوں کو بچانے کی بجائے جان بوچ کر مرنے دیا اور ملبہ پاکستان پر ڈال دیا انہوں نے کہا کہ پلواما ڈراما رچانے کا مقصد صرف اور صرف بی جے پی کو انتخابات میں فائدہ پہنچانا تھا سابق گورنر نے کہا کہ جب انہوں نے آواز اٹھائی تو موڈی سرکار نے انہیں کوربیٹ پارک سے باہر نے بھولا لیا بھارتی وزیراعظم موڈی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوازر عجیز دوول نے خاموش رہنے کا کہا صدیہ پال ملک اغسط 2019 میں آرٹیکل 370 کی منصوبی کے دوران کابس بھارتی جمعہ کشمیر کی آخری گورنر تھے آئی ایم ایف کا پاکستان کے اہم دوست ممالک کی طرف سے مالی امداد کے اعلان کا خیر مقتم آئی ایم ایف جلدہ جلدہ ضروری مالیات یقین لہانیاں حاصل کرنے کا منتظر تاکہ نومی اقتصادی جوازے کی کامیابی تکمیل کی راہموار ہو عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کے اہم دوست ممالک کی طرف سے مالی امداد کے حالی اعلان کا خیر مقتم کیا آئی ایم ایف مشن چیف پاکستان نیتھن ریپورٹر نے کہا کہ پاکستانی وفود اور آئی ایم ایف سٹاف کی حالیہ ملاقاتوں میں مضبوط پالیسیوں کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا کہا کہ آئی ایم ایف پاکستانی حکام کی ان کوششوں کی حمایت کر رہا ہے اور ادارہ جلدہ جلدہ ضروری مالیاتی یقین لہانی حاصل کرنے کا منتظر ہے تاکہ نومی اقتصادی جوازے کی کامیابی تکمیل کی راہموار ہو وزیراعظم کہتے ہیں تمام شرائط پوری کر دیں اب آئی ایم ایف کے پاس موہدہ نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں لاہور میں شہدرا فلائی آور منصوبے کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کا ایک ٹوٹا پھوٹا موہدہ حکومت کا جھولی میں ملا تھا جس کے لئے آج تک لکیرے کھنچوائی جا رہی ہیں ہمارے پاس کوئی چوائز نہیں اس لئے آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط میں آخری شرط دوست ممالک سے چند ارب ڈالر لانا تھی چین نے دو ماہ پہلے اندازہ لگایا کہ پاکستان کو مشکلات سے دو چار کیا جا رہا ہے چین نے ہمارا دو ارب ڈالر کا کرزہ رول آور کیا انہوں نے مزید کہا کہ دوست ملکوں سے کرز کی شرط پوری کرنے کے لئے وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کے ساتھ آرمی چیف نے بھی اہم کردار ادا کیا آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں اب آئی ایم ایف کے پاس مہدہ نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج کے حالات میں سادگی ہمارا اور نہ بچھونا ہونا چاہیے مفتاتہ سکیم میری زندگی کا سب سے اور خطر منصوبہ تھا مفتاتہ سکیم کا میں نے کبھی سوچا نہ تھا میں چاہتا تھا کہ مفتاتہ دینے کی بجائے کم قیمت پر آٹا دیا جائے مفتاتہ دینے کی تجویز نے قرآن وزیر اعلیٰ پنجاب کی تھی اس منصوبے سے تقریباً دس کروڑ لوگوں تک فری آٹے کی ترسیل ہوئی پنجاب میں ایک ماہ کے دوران فری آٹا دینے پر پین سٹھ ارب روپے لگے ان کا کہنا تھا کہ نماز شریف اور مخلوط حکومت کو احساس ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینادو بھر کر دیا ہے بھرتہ مالی خطارہ پاکستان کے لئے خطرنا قرار عالمی بینک کی سبسٹریز ختم کرنے کی تجویز پاکستانی موشد کی بہتری کے لئے عالمی بینک نے کرزوں کی منشمنٹ اور سنگل ٹریوری آکاؤنٹ قائم کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان غیر ضروری اقراجات اور سبسٹریز ختم کر کے سالانہ دوہزار سات سو تئیس ارب روپے کی بجت کر سکتا ہے نیز ریونیو میں اضافہ انتظامی اقتماد کے ذریعے جی ڈی پی کے چار فیصد کے مساوی بجت ممکن ہے ریپورٹ کے مطابق ترقیاتی بجت محدود کرنے سے تین سو پندرہ ارب بچائے جا سکتے ہیں عالمی بینک نے وفاقی اقراجات کی اجازت ریپورٹ جاری کر دی جس میں بی آئی ایس پی کے نفذے فیصد خرچے سمیت متعدد معاملات زبون کی سپورت کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ غیر ضروری اقراجات اور سبسٹرائز ختم کر کے دو ہزار سات سو تئیس ارب روپے کی بجت بہ آسانی کی جا سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کا ٹیکس آمدن حصہ صرف چیاریس فیصد جبکہ اقراجات ستا سر فیصد ہے سود سبسٹرائز اور خطنخواہوں کے اقراجات وفاقی حکومت پر بڑا بوچ ہے اقراجات اور خسارے میں اضافہ آٹھ ٹھار میز اور میم کے بعد ہوا ریپورٹ بھی مزید کہا گیا کہ غیر ضروری اقراجات سبسٹرائز ختم کر کے سلانہ دو ہزار سات سو تئیس ارب روپے کی بجت ممکن ہے بجت کا ست ترفی سے تو انہی پر خرچ ہو جاتا ہے